بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ ہم پڑھ چکے کشادہ مسجد یہ ہم نے پڑھ لیا مسجد کشادہ ہے یہ بھی پڑھ لیا اب ہم نے پڑھنا ہے مسجد کشادہ نہیں ہے یعنی جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی کس طرح پیدا کرتے ہیں زور کس پہ ہے جملہ اسمیہ پر جملہ فیلیہ میں نفی کے معنی کیسے پیدا ہوں گے ہم آگے چل کے جب جملہ فیلیہ پڑھیں گے تب دیکھیں گے اس وقت ہم جملہ اسمیہ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں اگر نفی کے معنی پیدا کرنے ہوں تو کس طرح پیدا کریں گے اس کے لئے زیادہ تر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ما اور لائسہ ان دونوں کے معنی ہے نہیں ہے یا نہیں ہے یعنی مسجد کشادہ ہے کا ترجمہ المسجد وسیعن اب اس سے پہلے اگر ہم ما یا لائسہ لگا دیں تو مانے ہو جائیں گے ابھی مانے ہیں مسجد وسیع ہے کشادہ ہے اور اگر ما یا لائسہ لگا دیں گے تو مانے ہو جائیں گے مسجد کشادہ نہیں ہے لیکن ان دو الفاظ کی خاصیت یہ ہے اور اب نوٹ کر لیں کہ عربی میں ہم کچھ الفاظ پڑھیں گے جن کی خاصیت یہ ہوتی کہ کچھ تو وہ مانی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور ساتھ میں اعرابی حالت بھی تبدیل کرتے ہیں ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں عامل وہ جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں ہے ہاتھ دیکھنے والا نہیں اعرابی حالت تبدیل کرنے کے یہ ان کا عمل ہوتا ہے ایک معنوی عمل ہوتا ہے معنی میں تبدیلی کیا لائیں گے وہ اور اعراب میں کیا تبدیلی لائیں گے دونوں چیزیں نوٹ کرنے ہوتی ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو غیر عامل کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ معنوی تبدیلی تو لائیں گے لیکن اعراب کو نہیں چھڑیں گے اعراب جو بھی ہے وہی رہے گا تو اس لحاظ سے یہ ماں اور لحسہ جو ہیں یہ دونوں عامل ہیں ان کا عمل کیا ہے کہ یہ اپنے خبر کو نصب دیتے ہیں یعنی اب جب ماں لگ گیا تو اب وسیعن نہیں کہیں گے وسیعن کہیں گے مل مسجد وسیعن مسجد وسیعن نہیں ہے لائسل مسجد وسیعن مسجد وسیعن نہیں ہے یہ بات سمجھا گئی یا کچھ اور مثالیں دوں یہ آپ بتائیں لام تعریف کا کیا قیدہ پڑا ہم نے مل مسجد مل مسجد مل مسجد مل مسجد مل مسجد کیا ماننے ہوئے لڑکا کھڑا ہے کیا ترجمہ ہوگا لڑکا نہیں کھڑا لیکن ابھی میں نے اسی لئے بورٹ پر لکھ کے بتایا تھا ماں اور لیسا کے معنی نہیں ہے تو وہ آخر میں آئے گا جس طرح جملہ اسمیاں میں ہم الولد قائمن کھڑا ہے ہم کہیں گے کھڑا نہیں ہے لڑکا کھڑا نہیں ہے وہ ابھی بتاتا ہو سکتا ہے اردو محورے میں تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کی مشک کرا رہا ہوں قرآن مجید کے ترجمہ کو ذہن میں رکھ کے اس لئے سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح چلتے رہیں ان چیزوں کو پکڑتے رہیں ذہن میں یہ قرآن مجید کے ترجمہ میں انشاءاللہ کام آئیں گے لڑکا کھڑا نہیں ہے ایک انداز عربی کا اور ہے وہ کہلیں کہ طرز کلام کہ ماں اور لیسہ کی خبر پر وہ حرف بازر بی کا اضافہ کرتے ہیں اور اس صورت میں خبر جو ہے وہ حالت جر میں آ جاتی ہے یعنی اسی بات کو عربی میں اس طرح بھی کہا جائے گا پہلے وئی ماں یا لئیسہ بقائم اب اس میں اہم بات نوٹ کرنی کی ہے کہ یہ بی کا اضافہ ہوا ہے اس کے معنی کوئی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کوئی معنی نہیں ہے جب ماں اور لیسہ کی خبر پر ہم بی کا اضافہ کریں گے تو بی کے کوئی معنی نہیں ہوں گے اس لئے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے ہم کہیں مل ولدو قائمن یا ہم کہیں مل ولدو بقائمن دونوں کے معنی ایکجیکٹ سیم رہیں گے لڑکا کھڑا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگئی بات اب آخری بات جو یہ ابھی سوال کر رہے تھے ماں جو ہے یہ ہر سیغے میں استعمال ہوگا واحد مذکر ہو واحد مذکر تصنیہ ہو مذکر جمع ہو مونس واحد ہو مونس تصنیہ ہو مونس جمع ہو ابھی تو آپ نے صرف اتنی سیغے پڑھیں نا آگے چل کے اور سیغے پڑھیں گے تو کوئی سب ہی سیغہ ہو ماں ماں ہی رہے گا اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی جبکہ لائیسہ جو ہے اس کی شکل سیغوں کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور وہ شکلیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب فیل پڑھ لیں گے جب فیل پڑھ لیں گے تو پھر لائیسہ کے چودہ سیغے ہمارے سامنے آ جائیں گے اس وقت یہ نوٹ کر لیں کہ لائیسہ جو ہے اس کا استعمال صرف واحد مذکر کے لیے ہے اگر تصنیہ ہے مذکر تو اب لائیسہ نہیں استعمال کر سکتے اب ماں سے ہی ہمیں نفیق مانے پیدا کرنے پڑھیں گے واحد مذکر میں تو آپ چاہے ماں کریں چاہے لائیسہ کریں کوئی فرق نہیں ہے لیکن واحد مذکر کے علاوہ جو بھی سیغے ہوں گے وہاں پر لائیسہ استعمال نہیں ہوگا وہاں پر ماں کرنا پڑے گا اس میں نقصان یہ ہوگا کہ آگے چل کے آپ سے کہیں گے کہ آپ لائیسہ کے چودہ سیغے یاد کرو تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے اس لئے غائب نہ کریں ذہن میں رکھیں چودہ سیغے تو یاد کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جی یہ بات سنجھ میں آگئی جہاں واحد مذکر ہو کبھی کبھی لائیسہ استعمال کر لیا کریں چلے اب ہم مشک کرتے ہیں بس آج کا سبق بہت چھوٹا تھا بسم اللہ اولہو آخرہ یہ ہوگیا جی یہ بھی ہوگیا یقیناً یا بے شک مسجد کشادہ ہے یعنی جملے میں اگر تاقید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو اس کے لئے یہ عجیب بات ہے عربی زبان میں تاقید کے مفہوم پیدا کرنے کے جتنے اسلوب عربی زبان میں ملتے ہیں دنیا کے اور کسی زبان میں اتنے ڈیفرنٹ سٹائلز نہیں ہیں ان میں سے چند ایک انشاءاللہ آگے چل کے بھی پڑھیں گے فیلال ایک ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے کہ ایسے موقع پر لفظ انہ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے معنی یہی ہے یقیناً یا بے شک اور یہ بھی عامل ہے کل میں نے آپ کو عامل کا مطلب بتایا تھا کہ معنوی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے یہ اعرابی تبدیلی یہ لاتا ہے کہ مبتدہ کو نصب دیتا ہے تو اب کیا ہو جائے گا یقیناً مجد کشادہ ہے اب یہ جو مبتدہ تھا یہ نصب میں آگیا دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ گرامر کی اسطلاح ہے اسطلاح کی وجہ بھی ہے لیکن وہ ہمارے ان تین کتابوں میں نہیں آئی وہ آگے کی بات ہے فیلال صرف اتنا نوٹ کر لیں کہ جب انہ لگ جاتا ہے تو پھر عربی گرامر میں مبتدہ کو مبتدہ نہیں کہتے انہ کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو انہ کی خبر کہتے ہیں وہ خبر ہی رہتی ہے بس یہ کہ انہ کی خبر کہلائے گی تو یہ نوٹ کیا آپ نے کہ اپنے اسم کو انہ نصب دیتا ہے اور خبر جو ہے وہ اپنی اوریجنل شیف عربی حالت میں رہتی ہے رفع میں اس میں کوئی چینج نہیں آتی ہاں جی اب کیا ہوا اب سوال یا جملہ بن گیا کیا مسجد کشادہ ہے اس کے لئے دو الفاظ آ اور حل ہاں یہ بات نوٹ کریں یہ دونوں جو ہیں یہ غیر عامل ہیں یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے صرف مفہوم میں سوال کا مفہوم پیدا کر جملے میں سوال کا مفہوم پیدا کرتے ہیں تو جملہ تھا المسجد و واسعن یعنی مسجد وسیع ہے اب اگر ہم نے کیا کا سوال یہ مفہوم پیدا کرنا ہو اگر ہم آ لگائیں تو اب کیا ہوگا یہ سائلنٹ ہو جائے گا تو پھر وہی بولیں گے المسجد اس کا بہرحال ایک طریقہ ہے وہ ہم آگے چل کے قرآن مجید میں انشاءاللہ پڑھیں گے فیلال یہ نوٹ کر لیں کہ سوال یہ مفہوم پیدا کرنے کے لئے جب معرف بل لام کوئی مبتدہ ہو تو پھر آ استعمال نہ کریں حل استعمال کریں شاہ جی المسجد و واسعن پر جب حل لگا تو اب کیا ہوگا اب اس کو کسرہ دے کے ہم آگے ملائیں گے یہ سائلنٹ ہو جائے گا حلل مسجد و واسعن بھر جی آج کا سبق یہی ہے اب ہم ذرا مسک کر لیں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے سجی اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پھر پچھپن نکالیں مش نمبر دس اور اس میں لکھا ہوا ہے اردو میں ترجمہ کریں نیچے عربی کے جملے دیئے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ترجمہ نہیں کرنا ہے یہ بات نوٹ کر لیں خاص طور سے ترجمہ ابھی اٹیمٹ مت کریں بلکل جملے میں جتنے اسم آئے ہیں ان کی اعرابی حالت پہچانے اور اس کی وجہ بتائیں اس لئے کہ اب آپ میں نے آپ کو مرفوعات اور منصوبات کی فرض بھی اسی لئے بنوا دی تھی مرفوعات میں آپ پڑھ چکے کہ فائل اور کوئی وجہ ہونے کے علاوہ مبتدہ رفع میں ہوتا ہے خبر رفع میں ہوتی ہے منصوبات کی فیرست آپ کو بنوا دی ماں اور لیسا کی خبر نصب میں ہوتی ہے انہ کا اسم نصب میں ہوتا ہے تو اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے یہ تیہ کریں کہ اس میں جتنے اسم آئے ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ دو چیزیں اگر آپ صحیح ڈیٹرمن کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ترجمہ میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی چلے جی ازائیدن عالمون کیا زید عالم ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ترجمہ نہیں کرنا ہے اور آپ مجھے ترجمہ بتا رہے ہیں رابی حالت جی کوئی اور صاحب اس میں کتنے اسم ہیں دو اسم ہیں زیدن کی اعرابی حالت رفع وجہ اسم علم اسم علم مبتدہ یہ پریکٹس کرنی ہے ابھی میں نے ریپیٹ کیا ہے آپ کے سامنے وجوہات کو ان وجوہات میں کہیں لکھوایا ہے میں نے کہ اسم علم رفع میں ہوتا ہے عالمون یہ بھی رفع میں ہے تو نظر آرہا ہے وجہ خبر ہے اس لیے یہ رفع میں ہے اس میں بھی دو اسم ہیں زیدن نصب میں کیوں ہیں انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے اور عالمون رفع میں کیوں ہے انہ کی خبر ہونے کی وجہ سے مَا زیدن بِعَالِمُن یہاں پہ زیدن جو ہے یہ رفع میں کیوں ہیں ابھی ہم مبتدہ ہی کہیں گے اس کو اس لیے ہم نے تو صرف انہ کے مبتدہ کا نام بدلائے مبتدہ ہے اس لیے یہ رفع میں ہے اور بِعَالِمِن کی اعرابی حالت کیا ہے جر ہے وجہ با کی وجہ سے با کی وجہ سے ماں کی وجہ سے ماں کی وجہ سے تو وہ عالمان آتا حلی الرجلانی صادقانی اس میں کتنے اسمیں دو ہیں الرجلانی کی اعرابی حالت نصب ایک نے نصب کہہ دیا تو سب نصب کہہ رہے ہیں یہی پریکٹس کرنی ہے آنی آینی آینی آنی رفع کی حالت ہے تو رجلانی حالت رفع میں ہے کیوں ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے صادقانی اس کی اعرابی حالت کیا ہے رفع میں ہے یہ بھی رفع میں ہے کیوں خبر ہونے کی وجہ سے مر رجلانی صادقانی دو اسمیں دو اسمیں رجلانی کی اعرابی حالت رفع وجہ مبتدہ ہے صادقانی اس کی اعرابی حالت نصب ہے وجہ ماں کی خبر صدی بات ان المعلمین صادقون چھے نمبر رہ گیا انر رجلانی صادقانی اس میں ار رجلانی اس کی اعرابی حالت وجہ انہ کی وجہ سے یہ جملہ آدھا ہے انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے صادقانی اس کی اعرابی حالت رفع ہے انہ کی خبر ہونے کی وجہ سے چلیں جی اب باقی ایک سزائد ہم لکھ کے کریں گے ہاں جی کافیاں خلم ابھی تک بند نہیں ہوئے مفرد و مرقب میں کیا فرق ہے مفرد کوئی تنہا لفظ اکیلہ لفظ اور مرقب ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ پھر اس کی قسمیں کی تھی ہم نے ہم نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ مرقب کے لفظ ہم استعمال کریں گے اومن مرقب ناقص کے لئے تو ابھی تک جو ہم نے مشکے کی ہیں آپ نوٹ کریں کہ اس میں تمام مفرد الفاظ آئے تھے مبتدہ جتنے آئے سب مفرد تھے استانیاں دو بچیاں زید حامد اسی طرح خبر جتنی بھی تھی سب مفرد تھی لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں مرقبات بھی مبتدہ بنتے ہیں مرقبات بھی خبر بنتے ہیں چونکہ ابھی تک ہم نے مرقبات ناقصہ میں صرف مرقب توصیفی پڑا ہے اس لئے مرقب توصیفی کے حوالے سے ہم اس کو سمجھیں گے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو باقی آگے جو مرقبات آ رہے ہیں ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا پہلے اردو میں سمجھ لیں اس میں مبتدہ کہا ہے زہد مفرد ہے مرقب ہے مفرد ہے اور خبر کہا ہے یہ کیا ہے یہ مرقب ہے اب کیا پوزیشن ہے مرقب مبتدہ مبتدہ مرقب ہو گیا نیک مرد اور خبر مفرد ہو گئی کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے اب کیا پوزیشن تو یہ دیکھ لیا آپ نے مبتدہ مفرد بھی ہو سکتا ہے مرقب بھی ہو سکتا ہے خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے مرقب بھی ہو سکتی ہے اور ایسے بھی جملے ہیں جس میں مبتدہ بھی مرقب ہو سکتا ہے اور خبر بھی مرقب ہو سکتی ہے اس کے ترجمے میں اب کوئی ابھی ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نیا قائدہ نہیں سیکھنا ہے صرف جو پرانے قائدے سیکھے ہوئے ہیں انہی کی اپلیکیشن ہے زید مرکب ساری مفرد ہیں مبتدہ ہے اور بزارت خود معرفہ ہے اس لیے اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ رفع میں آئے گا اس کا ترجمہ نمبر ایک کروس ہوگا نمبر دو اس کو نکرہ رکھنا ہے نمبر تین حالت رفع میں رکھنا ہے یہ تین حصول پہلے ذہن میں تیہ کر لیں پھر ترجمہ کریں سوری کوئی نیا قائدہ تو اپلائی نہیں ہوا اور اگر ہم فرق کریں یہ کر دیں کہ یہاں انہ لگا دیں اب کیا ہوگا اب یہ زیدن ہو جائے گا اور اگر ہم یہاں ماں یا لیسہ لگا دیں اب کیا ہوگا یہ رجلن صالحن ہو جائے گا یہاں پر یہ مبتدہ ہے اور مرقب توصیفی ہے اس لئے پہلی بات یہ تیہ کریں کہ ترجمہ کروس کرنا ہے مبتدہ ہونے کے وجہ سے اس کو معرفہ رکھنا ہے اور حالت رفع میں رکھنا ہے اے مون کوئی پرولم تو نہیں ہے اور وہی حساب ہے کہ اگر انہ لگے گا تو یہ مرقب توصیفی پورا حالت نصب میں آ جائے گا یہ رفع میں رہے گی اگر ماں یا لیسہ لگے گا تو یہ ایسے ہی رہے گا خبر نصب میں آ جائے گی اور یہاں پر یہ بھی مرقب توصیفی ہے یہ مبتدہ ہے یہ مرقب توصیفی ہے یہ خبر ہے ترجمہ کروس ہوگا اور مبتدہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم معرفہ رکھیں گے رفع میں رکھیں گے اس کا بھی ترجمہ کروس ہوگا خبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نقرہ میں رکھیں گے اور رفع میں رکھیں گے رفع میں رکھیں گے رجل السالحو ملکھیں گے رفع میں رکھیں گے رفع میں رکھیں گے ملکھیں گے ملکھیں گے اور وہی بات ہے کہ اگر انہ لگ جائے گا تو ار رجل السالحوں کے بجائے ار رجل السالحہ ہو جائے گا نصب میں آ جائے گا یہ ایزیٹیز رہے گا معیل ایسا لگ جائے گا تو یہ ایزیٹیز رہے گا یہ نصب میں آ جائے گا معلمن مجتہدن یہ بات سنیے آگئی اب اس سبق میں ہم نے صرف ایک نیا قیدہ پڑھنا ہے مرکبات بھی بھئی اگر مبتدہ ہے تو معرفہ میں خبر ہے تو نکرہ میں جی ماں اور وہ ہم آگے ہوتا ہے لیکن وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے بعض اوقات جملے میں مبتدہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں مثلا اب مبتدہ دو ہونے کی وجہ سے ایک بات پر یہ تہہ ہوگی کہ خبر جو ہے وہ تصنیہ کے سیغے میں آئے گی اس لئے خبر جو ہے وہ عدد کے لحاظ سے مبتدہ کے تابع ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ جنس کے لحاظ سے بھی مبتدہ کے تابع ہوتی اب یہاں جنس جو ہے وہ مختلف ہے ایک مبتدہ مذکر ہے دوسرا مبتدہ مونس ہے تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ پھر خبر کو مذکر رکھا جاتا ہے وہ ہیومن رائٹ کمیشن والوں محمد بتائیے گا زیدن و زینبو جی جالی سانی اور اگر مبتدہ دو سے زیادہ ہو تو پھر خبر جمع کے سیغے میں آئے گی اور اگر مختلف الجنس ہیں اگر دو سے زیادہ مبتدہ سارے کی سارے مونس ہیں پھر تو جمع مونس آئے گی سارے کے سارے مذکر ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مذکر آئے گی لیکن مختلف الجنس ہیں اگر تو بھی مذکر یہ چاہے زینب پہلے آ جائے گا اگر زینب پہلے آ جائے گا پھر بھی یہی رہے گا پھر بھی یہی رہے گا اگر یہ ہو جائے فاطمہ زینب اور فاطمہ زینب اور زینب بیٹھے ہیں اب ہم کریں گے عربی میں اسٹائل یہ ہے کہ وہاں ہر جگہ لگے گا یہ قومہ وغیرہ جو ہے یہ اردو اور انگریزی میں تو ہے لیکن انگریزی میں یہ ہے کہ ہم کہیں گے فاطمہ تو وزیدن وزینب اور اب خبر کیا آئے گی جالسون ہاں اگر پہلے انہ لگ جائے اب یہ سارے مبتدہ جو ہیں یہ نصب میں آ جائیں گے خبر رفع میں ہی رہے گی دو ہیں تو جالسانے جمع ہے تو جالسون لیکن ماں یا لیسا لگ جائے تو یہ سارے رفع میں رہیں گے خبر نصب میں آ جائے گی تصنیہ ہے تو جالسین اور جمع ہے تو جالسین چلیں جی اب ہم نے اسی کی مشک کرنی ہے اب نکالیں صفحہ نمبر ایک منٹ کیا ذرا یاد دلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کی مشک میں ایک سوال پیدا ہوا تھا بس ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی القول المعروف صدقت یہاں سوال یہ ہے کہ القول مذکر ہے اور واحد ہے اگر اقوال ہوتا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جمع مکسر ہے اس لئے خبر واحد مونس آگئی ہے لیکن یہاں پر یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے اور پھر بھی خبر مونس ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی اصل وجہ وہ تو آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم یہ گولتے کی قسمیں پڑھیں گے سوری وہ اتنے آگے کی بات ہے کہ آپ کی جو ٹیکس بک ہے آسان عربی گرامر اس کے تینوں عصوں میں نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ کرتے وقت اگر کوئی لفظ آ گیا تو اس وقت میں آپ کو لکھا دوں گا گولتے جو ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور وہ مختلف قسموں کے حساب سے پھر بات بنتی ہے وہ قسمیں اس وقت لکھانا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وہ پھر علم کا حیضہ ہو جائے گا تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ بھی بہار آ جائے گا البتہ آپ کا مو بند کرنے کے لیے ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو پہلے اسم کی ہم نے تین شکلیں بنائی تھی پھر چھے بنائی تھی پھر اٹھارہ بنائی تھی تو کیا ہر لفظ کی اٹھارہ بنی تھی یعنی وہ مذکر جو مذکر غیر حقیقی تھے جن کا مونس نہیں آتا اس کی آپ نے نونوں بنائی تھی وہ مونس جو مونس غیر حقیقی ہیں جن کا مذکر نہیں آتا ہے ان کو بھی آپ نے نونوں بنائی تھی تو ایسے مونس جو غیر حقیقی ہوں جن کا جوڑا نہ ہو جو اس میں صفت بھی نہ بنتے ہوں اس لئے کہ اس میں صفت کا پھر ہم بنا لیتے ہیں مذکر مونس دونوں وہ بھی نہ ہوں جن کی اٹھارہ شکلیں بنی تھی اور چھتیس نو شکلیں بنی تھی اور جب چھتیس بنائی تھی تو اٹھارہ بنی تھی ایسا کوئی لفظ جب خبر کے طور پر آئے گا تو پھر وہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے یعنی اگر مبتدہ مونس ہوتا اور اس کی خبر صدقہ ہوتی تب بھی صدقہ اور مبتدہ مذکر ہے اور اس کی خبر صدقہ ہے تب بھی صدقہ ظاہر ہے کہ ہم اس کا مذکر نہیں بنا سکتے اس وقت بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ وہ غیر حقیقی جنس والا مسئلہ ہے یہاں پر چونکہ مذکر کا مونس نہیں ہوتا مونس کا مذکر نہیں ہوتا اس لئے خبر میں جب وہ آئیں گے تو وہ ایز ایٹیز آئیں گے چاہے وہ مبتدہ مذکر ہو یا مونس ہو البتہ اگر ان کی صفت آئے گی تو پھر ان کو مونس ہی مانا جائے گا مثال کے طور پر صدقتن کبیرن کہنا غلط ہوگا یہ لئے کہ ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ صفت جو ہیں وہ مذکر مونس دونوں استعمال ہوتی ہیں بلکہ ہم نے جب وہ پڑھا تھا جنس تو یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ صفت سمپل صفت جسے گوڈ کہتے ہیں ہم پھر کمپریٹیو ڈگری کی صفت یا سپرلیٹیو ڈگری کی صفت جسے بیٹر یا بیسٹ کہتے ہیں وہ کیا تھی بھلا اکبرو کا مونس ہم نے پڑھا تھا کبرا آسغرو کا یعنی زیادہ چھوٹی یا چھوٹے کا ہم نے مونس پڑھا تھا سوغرا اسی طرح سے رنگ اور عیوب کی صفت بھی مذکر مونس دونوں استعمال ہوتی صفتیں جتنی بھی ہیں مذکر مونس دونوں استعمال ہوں گی تو جب صفت آئے گی تو پھر اس کو ہم مونس ہی مانیں گے ہائی اے مونس پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے صداقت قبیرت صفت ہم مونس لائیں گے لیکن جس جن سے غیر حقیقی کا کوئی لفظ جب خبر بن کے آئے گا تو وہ اے جیٹیز استعمال ہوگا پھر وہ قید ہٹ جائے گی کہ مبتدہ مذکر ہے یا مونس ہے اس وقت بس اتنی سی بات سمجھ لینا کافی ہے آپ کے لئے اب جی اللہ کا نام لے کے آگے چلتے ہیں جو رہا اس پہ غور کریں اس جملے میں کوئی نقص ہے حامد کی تقرار جو ہے یہ بری لگتی ہے اور یہ غیر فصیح زبان ہے فصیح زبان کیا ہے اب یہاں پہ بیچوں کہ حامد کا ایک مطلب ذکر آ چکا ہے اب اس کے لئے یہاں پہ اس یہاں پر کیا آئے گا پھر وہ تو جب کسی کا ایک مطلب ذکر آ جائے اور آگے پھر اس کی تقرار کرنے کے بجائے اس کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال ہو تو ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں زمائر زمیریں پرو ناؤن پرو ناؤن یہ زمیریں استعمال کی جاتی ہیں گفتگو میں تو بیسیکلی اس کی تین پوزیشنس ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ لطف الرحمان یہ کہتا ہے تو یہ فصیح زبان نہیں ہے کیا کہنا چاہیے مجھے میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کے پاس ہم وفد لے کے گئے ہیں تو کیا کہیں گے ہم یہ کہتے ہیں تو ایک پوزیشن جو ہے وہ ہے متقلم پھر جس سے بات ہو رہی ہو اس کا نام لے کے نہیں کہتے ہیں کہ میں زید سے یہ کہتا ہوں یہ کہوں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ تم یہ دوسری پوزیشن ہے زمیروں کی جسے ہم کیا کہیں گے مخاطب یا حاضر اور جب ہم کسی عبت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تیسری پوزیشن ہے غائب لیکن غائب کی سلسلے میں ایک اہم بات یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں سے اس کا غیر موجود ہونا لازم نہیں ہے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں زید سے بکر کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ بکر جو ہے وہ بہت نالائق طالب میں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ میرے سامنے صرف زید ہو اور بکر غیر حاضر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ زید کے برابر میں بکر کھڑا ہوا ہے موجود ہے اور میں زید سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بکر نالائق ہے تب بھی وہ پوزیشن ضمیر کی وجہ ہے وہ غائب کی مانی جائے گی حاضر کی یا مخاطب کی پوزیشن اسی کے لیے مانی جاتی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ چاہے موجود ہو چاہے غیر موجود ہو دونوں صورتوں میں اس کو ہم غائب کی پوزیشن کہیں گے تو غائب کے مسئلے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے نہیں جب ڈائیلاغ ہو رہا ہے تو وہ شخص چاہے اس وقت وہاں موجود ہو تب بھی وہ تھرڈ پرسن ہے جسے انگریزی میں ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں تو تین پوزیشن سے یہ ہو گئیں اس کے بعد پھر ان کی فردر سب ڈیویزنز ہوتی ہیں مذکر مونس اسی طرح سے مخاطب کی مذکر مونس البتہ متقلم میں جنس کی ڈیفرنشیئسنٹ نہیں کرتے لیکے بات کرنے والا جو ہے اس کی جنس از خود ظاہر ہے اس میں جنس کے فرق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس لئے متقلم میں جنس کی تقسیم نہیں ہے اور پھر اس کی فردر سب ڈیویزن تو یہ سزاب سے کل کتنی پوزیشنیں بنتی ہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تین تین چھے تین نو تین بارہ دو کیسے میں عربی نہیں پوچھ رہا ہوں میں اس ڈائیگرام کے حساب سے تقسیم پوچھ رہا ہوں پندرہ تین اس کی مذکر غائب کی تین مونس غائب کی چھے تین مذکر مخاطب تین مونس مخاطب بارہ اور تین متقلم واحد تصنیہ جمع اب یہ نوٹ کریں کہ دوسری زبانوں میں پرفیکٹ اصل میں تقسیم جو بنتی ہے وہ تو یہی پندرہ بنتی اگر کوئی زبان ایسی ہوتی دنیا میں جس میں پندرہ مختلف ضمیریں ہر کٹیگری کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ یہ پرفیکٹ تقسیم ہے اس زبان کی ضمیریں جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں لیکن عام طور پر دوسری زبانوں میں یہ تقسیم اتنی شارپ نہیں ہے عربی کی جو تقسیم ہے وہ نیئر پرفیکٹ ہے دوسری زبانوں کو مقابلے میں سب سے زیادہ ہے لیکن پرفیکٹ وہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں یہ پرفیکٹ یہ دیکھ لیں ہوا یہ میں اس لئے اس طرح لکھ رہا ہوں کہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں اس وقت بات سمجھانی مقصود ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما انہ یہ ریپٹیشن ہوا گنتی میں چاہے ہم چودہ گن لیں لیکن ریپٹیشن موجود ہے اسی طرح سے انتا انتما انتوم انتی انتما یہ پھر ریپٹیشن ہے اچھا اور یہاں پہ پھر ریپٹیشن ہے اس لئے پرفیکٹ تو یہ بھی نہیں لیکن یہ آل موسٹ پرفیکٹ ہے اس لئے کہ اتنی شارپ ڈیفنیشن دنیا کی اور کسی زبان میں زمائر کی موجود نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے رٹہ زیادہ لگانا پڑتا ہے فائدہ کیا ہے زبان سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی جب یہ زمائر یاد کرنی پڑتی ہیں اس وقت تو پسینہ آتا ہے لیکن جب پھر زبان سیکھنے کا وقت آتا ہے تو پسینہ باہر بے غیر آدمی زبان سیکھ جاتا ہے جن زبانوں میں یہ تقسیمیں اتنی زیادہ شارپ نہیں ہیں وہاں یہ سہولت ہے کہ گرامر پڑتے وقت دو چار الفاظ ہیں جو یاد کرنے لیکن آگے جملے کا ترجمہ کرتے وقت بات سمجھتے وقت پھر الجینے پیدا ہوتی ہیں کامپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں